اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں ڈاکٹر محمد ادنان چودری فرنڈز آج ہم بات کریں گے آدھشک کے بارے میں سفلس کے بارے میں جو کہ ایک معروسی مرض ہے جو کہ والدین کی طرف سے آتا ہے نورملی ہوتا ایسے ہے کہ جب بچہ مطلب اس کا نطفہ پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت وہ یا ماں یا باپ کی طرف سے وہ منتقل ہو جاتا ہے بچے کے اندر تو اس لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں عمومن یہ ہوتا ہے جو سفلس کا مرض ہوتا ہے یا مریض ہوتا ہے اس میں یا تو بچہ جو ہے پیدا ہی نہیں ہوتا یا اس سے پہلے ہی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اگر پیدا ہو جائے تو اس کے بعد بہت ساری کمپلیکیشنز جو ہیں وہ بنتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ مرض جو ہے نورملی مرد سے عورت کو اور عورت سے مرد کو بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اس کے اندر پہلے سے ہوتا ہے اور جب وہ انٹرکورس کے ذریعے وہ ایک دوسرے کو منتقل ہو جاتا ہے تو اس میں عمومن ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو مطلب ایسے کے باہر کی دنیا میں جاتے ہیں جو مطلب گھر سے باہر جاتے ہیں تو ان کے اندر انٹرکورس کرنے کی وجہ سے تو یہ پرابلم پھیلتا ہے موسیف آشا عورتوں کی وجہ سے یہ پرابلم پھیلتا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ والدین کے اندر معروسی طور پہ بھی آ سکتا ہے جو کہ بچے کے اندر آتا ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس مرض سے بچنے کے لیے سب سے پہلے جو پرکوشن ہے اگر تو وہ معروسی طور پہ آیا تو وہ آپ اس سے تو بچ نہیں سکتے کیونکہ وہ معروسی طور پہ آپ کو ملا ہے اور دوسرا یہ آتا ہے کونیکٹنگ تو ادر وومن ٹھیک ہے یا ادر مین تو جس کی وجہ سے یہ پرابلم ایک سے دوسرے کو چھوت کا مرض ہے کیونکہ یہ ایک سے دوسرے کو لاہاک ہو جاتا ہے تو یہ اس مرض سے یہ ہوتا یہ ہے کہ یا تو عورت کے بھی اور مرد کے دونوں یہ مطلب جو عضو تناسل کی جگہ ہے مرد کے جیسے تو اس کے آگے پھنسی بھی بند سکتی ہے اس کو یورن کے پرابلم بھی آ سکتے ہیں اس کی پشاب کی نالی کے اندر ورم بھی ہو سکتا ہے اور یہ آدشی کا مرض جو ہے وہ مسانے کی طرف بھی جا سکتا ہے اور پوری باڈی کے اوپر بھی پھیل سکتا ہے اور یہ بڑھتا بڑھتا باڈی کے اوپر پھیلتا ہے اور اس کے اوپر زخم اور ریڈ کلر کے نشان بن جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ نشان اور وہ ریڈش جگہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی اور بہت دھیٹ ہو جاتی ہے اور ہومیوپیتھی کے اندر ایسی میڈیسنز مجود ہیں جن سے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے اور آدشی کے مرض کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے اور اب ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کچھ جو ہیں سمٹمز سمٹمز میں یہی ہے کہ جو ساری سمٹمز میں نے آپ سے بیان کی ہیں یہی سمٹمز ہیں اور اس میں سٹیجز دو ہوتی ہیں ایک تو سٹیج ہوتی ہے پرائمبری سٹیج اور ایک سٹیج ہو سکتی ہے سیکنڈری سٹیج پرائمبری میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی یہ مرض بلکل سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے اور سیکنڈری میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مرض پورا پھیل چکا ہوتا ہے سکن کے اوپر بھی اور ہو سکتا ہے سکن کے اوپر نہ ہو اور وہ انٹرنل طور پہ پھیل جائے تو یہ دونوں کنڈیشن ہو سکتی ہیں اس میں کاز کیا بن سکتے ہیں کاز ایک تو معروضی طور پہ آپ کو آ سکتا ہے بچے کو آگے منتقل ہوتا ہے اور جب وہ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس میں یہ کمپلیکیشنز آتی جاتی ہیں یہ پرابلم ہوتا ہے اور سیکنڈری کیا ہوتا ہے سیکنڈری یہ ہوتا ہے اگر جو ہے having a sex with multiple partner ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو سکتی ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ having a new sex partner یہ پرابلم ہو سکتی ہے یہ sexual کی وجہ سے جو wrong sexual ہے جتنا بھی اس میں یہ پھیل سکتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس کا سب سے پہلے ٹیسٹ کروانا چاہیے اور اس میں آپ کو پتا چلے کہ یہ سوزاک کا جو ہے آپ کو پرابلم ہے سوزاک یا آدشہ کا دونوں میں سے کوئی بھی پرابلم ہے کیونکہ یہ بالکل ایک دوسرے کے قریب ترچیرے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آدشہ کا پرابلم آپ کو اس میں ملتا ہے تو پھر اس کا جو ہے بروقت ٹریٹمنٹ لینا چاہیے ہومیوپیتھی کے اندر اس کا بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے اس کی بہت اچھی میڈیسنس ہیں جو آپ یوز کروا سکتے ہیں پیشنٹ کو ٹھیک ہے تو اس سے بہت جلدی ریکووری ہوتی ہے اب ہم اس میں کچھ ہومیوپیتھی میڈیسنس جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب آدشہ ابتدا میں ہو موں سے بدبو آئے اور جو ہے اخراج جو ہو ہے وہ مطلب پانی کی طرح پتلا ہو ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے مرکورس ایک میڈیسن ہے سکس ایکس میں یا ٹویلو ایکس کے اندر آپ پیشنٹ کو یوز کروا سکتے ہیں آدشہ میں جو ہے بخار ہو جائے سوزش ہو جائے اور درد بہت زیادہ ہو اس میں فیرم فارس سکس ایکس ایک میڈیسن ہے وہ پیشنٹ کو یوز کروایا جا سکتی ہے آدشہ جو ہے اس میں موں سے بدبو آئے مسودوں سے خون آئے ایسد نائٹرک ایک میڈیسن ہے وہ تھرٹی میں پیشنٹ کو یوز کروایا جا سکتی ہے اگر ازہ تناسل سے رتوبت نکلے سخت جلن ہو اس کے اندر اور درد بہت زیادہ ہو آرسینک الیبم ایک میڈیسن ہے بیسٹ میڈیسن ہے جو ہم پیشنٹ کو یوز کروا سکتے ہیں نیکس دیکھتے ہیں کہ اگر جو ہے اس پہ زخم بن جائیں اور نرم زخم ہوں جیسے اور اس کے اندر سفید سلیٹی کی طرح جو ہے جیسے زبان کے اوپر ایک تیہ جم جاتی ہے اور گرمی بہت زیادہ لگتی ہے یہ علامات ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو کالی میور سکس ایک میڈیسن ہے وہ ہم پیشنٹ کو یوز کروا سکتے ہیں اگر آجشک میں جو ہڈیاں بہت کمزور ہو جائیں پیشنٹ کی اور ناک کان یا کوئی بھی ایریا جسم کا زیادہ گلنا شروع ہو جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مریض بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تو اس میں آر سینک ایلبم ایک میڈیسن ہے وہ بھی ہم دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور میڈیسن ہے آرم میٹ تھرٹی یہ ہم دے سکتے ہیں دونوں میڈیسن ملا کے بھی دے سکتے ہیں اور اکیلے اکیلے بھی دے سکتے ہیں اگر جو ہے کھوپڑی کا ایریا ہو اوپر والا ایریا اور اس کے ساتھ یہ تھوڑی کا فیس ہو یہ ایریا ہو اس میں پنسیاں نکل آئیں خارش بہت زیادہ ہو اور یہ سارے مسئلے ہوں ٹھیک ہے اور داگ پڑ جائیں اس کے اوپر اور جو جو ہے عضو تناسل کے اوپر جیسے پھنسیاں نکل آئیں اس کے اوپر تو سلفر تھرٹی آپ یوز کروا سکتے ہیں پیشنٹ کو اگر آتشک کی علامات بہت زیادہ بڑھ جائیں اور خاص طور پر آتشک جو ہے پرانا ہو جائے تو اس میں ہم یوز کروا سکتے ہیں کالی سلف سکس ایکس ایکس ایک میڈیسن ہے سکس ایکس پوٹینسی کے اندر وہ ہم یوز کروا سکتے ہیں تو اس میں ہم اب یہ تھی کچھ میڈیسن فرینڈز جو ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں امیہ پیتھی کی میڈیسن اب ہم کچھ دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر فوڈ جو ہے وہ کون سا لینا ہے جتنا بھی ہیٹڈ فوڈ ہے وہ ہم نے نہیں لینا اور میٹ کم کھانا ہے ٹھیک ہے سپائس کم کھانا ہے اور کون سا فوڈ جا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اس میں فریش ویجیٹیبلز ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں فروٹس لے سکتے ہیں اور اس میں ہنی لے سکتے ہیں اور اس کے اندر میٹ آپ لے سکتے ہیں مگر بہت کم چکن لے سکتے ہیں دیسی چکن لے لیں اور دودھ جو آپ نے پینا ہے اس کو سانف اور الائچی کے بغیر نہیں پینا کیونکہ اس سے وہ ہوگا پس بنتی ہے اور وہ پھر زیادہ معاملہ خراب ہوگا اور دودھ کم پیئیں مگر جب بھی پیئیں اس میں الائچی اور سانف ضرور ڈالیں ٹھیک ہے اور جتنی بھی آپ نے ڈائٹ لینی ہے وہ ہیلڈی ڈائٹ لینی ہے اور جتنا بھی ہے سپائسی فوڈ نہیں لینا کنٹین فوڈ نہیں لینا باہر کا فوڈ نہیں کھانا فرائیڈ فوڈ نہیں کھانا جنک فوڈ نہیں کھانا یہ ساری چیزوں سے پریز کرنا ہے تو یہ تھی کچھ پروکوشنز جو میں نے آپ کو بتائیں ہیں فوڈ کے بارے میں اور کچھ ہومیوپیتھی میڈیسنز کا آپ کے بارے میں اس میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو فرینڈز اس میں یہ ہے کہ آج ہی کا مرض جو ہے وہ ہومیوپیتھی میں بہت اچھی میڈیسن ہے جس سے اس کو بالکل ختم کیا جا سکتا ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے جڑ سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ ضرور جو ہے اپنے قریبی ہومیوپیتھی ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اگر آپ کے قریب کوئی ہومیوپیتھی ڈاکٹر نہیں ہے تو آپ ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو پورا گائیڈ کریں گے آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے تو فرینڈز یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹاپک میں اللہ حافظ